میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اپنی آن لائن کلاس لے رہا تھا اور مجھے اچانک سے ایک ویسٹ آئی میرے اپنے دوست کی آئی ڈی سے جو کہ یہاں پہ کوریا میں ہوتے ہیں ہم لوگ کٹھے آئے تھے تو مجھے ریکویسٹ آتی ہے اور میں ایکسپٹ کی اور ساتھی مجھے میسیج آگیا کہ انتا بھائی آپ کیسے ہیں یہ مطلب جیسے ہم لوگوں کی یوزول بات ہوتی تھی اسی انتاز میں تو جی فلان کیسے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں اچھا میں بھی نارمل ہو گیا کہ صحیح ہے وہی ہوں گے یہ وہ نا مطلب سمٹائمز بندے سے مسٹیک ہو جاتی ہے کہ جی کبھی آئی ڈی خراب ہو جاتی ہے یا پھر سمٹائمز وہ انفرینڈ ہو جاتا ہے اگلتی سے تو جیسے ہی میں نے وہ ریکویسٹ ایکسپٹ کی تو جی ساتھ میں جی میسیج آنا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہیں یہ وہ اس طرح کے اس کے بعد جی تھوڑی دیر میں نے ریپلائی نہیں کیا پھر اس کے بعد میسیج آیا ایک کام تھا میں نے کہا جی بولیں کیا کام ہے تو کہتے ہیں آپ ہیلپ کریں گے میری میں نے کہا جی بالکل ضرور تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک دوست ہے پاکستان میں تو ہسپٹل میں ہے تو ابھی جو ہے نا پیسے سینڈ کر دیں پاکستان تو میں جو ہے نا آپ کو کل واپس کر دوں گا کل آپ کو اسی ٹائم پر سینڈ کر دوں میں نے کہا ٹھیک ہے بھی کوئی مسئلہ نہیں میں سینڈ کر دیتا ہوں تو پھر چاہنا پھر مجھے اس نے پینتیس ہزار لکھا یہ نہیں لکھا اس نے کہ کورین وان میں سینڈ کرنے یا پاکستانی روپیز میں سینڈ کرنے اچھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کورین وان میں چاہیے یا پاکستانی روپیز میں چاہیے وہ کہتا جی مجھے جو ہے نا اس کو کورین وان کا وہ کہتا کہ مجھے پینتیس ہزار لکھا چاہیے مجھے وہاں سے بھی تھوڑا سا شک ہوا پھر جی وہ کہتا ہے آپ مجھے پیسے سینڈ کر دیں اور کل جو ہے آپ کو میں اس سے ڈبل کر کے سینڈ کر دوں گا اگر آپ کو اور بھی چاہیے تو میں سینڈ کر دوں گا اس طرح سے اس نے کہا اچھا جی میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں جیسے یوزول ہوتا ہے ہم لوگوں میں میں ریڈی ہو گیا پیسے سینڈ کرنے کے لئے پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اب یقین مانے کہ میں نے سارے وہ ریڈی کر لیا تھا پیسے سینڈ کرنے کے لئے اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سب کو ویریفائی کر لوں بی فور سینڈنگ نمہ نہیں تو جب میں کنفرم کرنے کے لئے اس کی آئی ڈی چیک کی تو اس پہ اس کی جو پروفائل پکچر تھی اس کے جو کور فوٹو تھی وہ ٹو آورز اگو کی چینج ہوئی ہوئی تھی تو جب وہ سب دیکھا میں نے اس کے بعد مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ یہ فیک ہے پھر اس کی اسی نام کی تین چار آئی ڈیاں بنی ہوئی ہیں اور سب سیم فوٹو سیم سب کچھ لیکن لکی لی جو اس نے مجھے سینڈ کیا تھا اس نے پروفائل پکچر اور کور ٹو آورز اگو کا چینج کیا تو تو کہنے کا مقصر یہ ہے کہ میں ریڈی ہو گیا تھا سب کچھ پیسے سینڈ کرنے کے لئے پھر جب میں نے یہ کنفرم کیا تو مجھے لگا کہ یہ بندہ فیک ہے اب میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کال کرتا ہوں کہ آپ کنفرم کر لیں کہ آپ کو منی جو ہے وہ کورین وان میں چاہیے پاکستانی روپیز میں چاہیے اچھا وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں بیزی ہوں تھوڑا تو آپ کو فری ہو کے کال کرتا ہے پہلے میں نے اپنی افیشل آئی ڈی ہے میری اس سے بھی میں نے ایک میسیج چھوڑا تھا کہ اگر میری آئی ڈی سے کوئی بھی آپ کو ایسے میسیج کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو آپ میربانی کر کے اس کو اگنور کریں کوئی بھی اس طرح کا میں نہیں کر سکتا اگر کچھ ہو بھی سہی تو میری افیشنل آئی ڈی آپ اس پہ آئیں اس پہ میں ساتھ پاہیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ہی اصل نام کی اور آپ کے ہی اصل اکاؤنٹ کی وہ کافیز کر کے مطلب کہ وہاں سے پروفائل پیچر اٹھاتے ہیں آپ کی کور پوٹو اٹھاتے ہیں سب کچھ وہ جو ہے آپ کی ڈیسکرپشن وغیرہ سب کچھ آپ کا لے کے ڈیٹا پورا لے کے وہی سب کچھ شیئر کر کے وہ جو ہے مہربانی کر کے آپ ایسا کریں کہ اپنی جو آپ کا افیشل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک میسج چھوڑیں کہ جو کوئی بھی جسی قسم کا آپ لوگوں کو کوئی بھی میسج میری آئی ڈی سے خاص طور پر آپ کو مصول ہو تو براہ اکرام اس کو اگنور کر دیں وہ میں نہیں ہوں گا اب یہ نیا فرائڈ چلا ہوا ہے تو مہربانی کر کے آپ لوگ بھی اسے فالو کریں اور میں نے سوچا کہ یہ پبلک میسج ضرور مجھے دینا چاہیے آپ لوگوں کو تاکہ جسیز کا میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے نشانہ بننے والا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سب سے مبلاو ملا یہ میسج اپنے تمام دوستوں کو سینڈ کیجئے کوئی بھی ان لوگوں کے وچہ سے وہ دھوکے میں نہ آئے اسی کے ساتھ دیجئے الطاف کو اجازت اپنا بہت سارا کیاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ